لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں ہم خلیہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھیں گے ابن سعد طبقات ابن سعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت لے کر آتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت عائشہ سے عرض کیا کہ حضرت ابو بکر کا حلیہ بیان فرمائی آپ نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق گورے رنگ والے شخص تھے جسم کے دبلے پتلے رخصاروں پر گوشت بہت کم تھا قد خمیدہ تھا یعنی کہ جھکا ہوا تھا آپ حیاء اور وقار کی سبب سرنگو رہتے تھے تہبند آپ کا نہیں ٹھیرتا تھا نیچے کو کھسک جایا کرتا تھا چہرے پر پسینہ رہتا یا چہرے پر گوشت کم تھا آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی پیشانی بلند تھی انگلیوں کی جڑیں گوشت سے خالی تھی یہ آپ کا حلیہ ہے یہ کون بیان کر رہا ہے؟ بی بی آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد محترم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا حلیہ مبارک بیان کر رہی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مہندی اور وسما ان سے خضاب کیا کرتے تھے وسما سے کیا ہوتا ہے؟ کہ اس کا رنگ جو ہے نا بہت زیادہ بلو ڈارک اتنا ڈارک بلو ہوتا ہے کہ آپ کو کالے رنگ کا وہ جو ہے نا وہ اس میں شائب آتا ہے تو اگر آپ مہندی اور وسما کو ملا کہ اس سے خضاب کریں نا تو پھر وہ کالے رنگ بن جاتا ہے بہت کلوز اینا بلیک ہوتا ہے بلکل بلیک وہ بھی نہیں ہوتا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو آپ کی اصحاب میں سوائے ابو بکر کے کسی کے بال سیاہ و سفید ملے جلے نہیں تھے اور آپ نے انہیں ہنا اور وسما سے خضاب کیا ہوا تھا کس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بالوں کو ہنا اور وسما سے خضاب کیا ہوا تھا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اف ڈیٹس مل سکیں